انڈیا ان کے پرائیم نیسٹر کے ہیں گریس میں وہاں پہ ہائیت سیول سیکنڈ ہائیت سیول آوارڈ دیا گیا ہے اسلامی کنٹریز یو ای کی بات کریں سعودیہ کی بات کریں وہ انہیں ہائیت سیول آوارڈ دے دی ہیں کیا وجہ ان کے لوگ پرائیم نیسٹر کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کے خیال دیکھیں جی وہ اپنی عوام کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ان کا اپنے ملک کے لیے جینا مرنا ان کا اپنے ملک کے لیے ہمارے سیاست دانوں کا جینا مرنا اپنے بچوں کے لیے اپنی دولت کے لیے لندن کے لیے ہے آج امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی خواہش ماند رہا ہے انڈیا یہی تو خاص بات ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھا ہے وڈشیر کے ساتھ بھی اچھا ہے آلٹو ویڈ صاحب سے سستیب ہے وہ بھی تقریبا 31 لاکھ کے اوپر کی کاس کر رہی ہے اور وہاں پہ آئیڈیا ہے انڈیا میں کیا وہاں سے تقریبا 26 لاکھ کے فارچونر مل رہی ہے میں تو اس وقت آپ تو انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا تو ابھی بہت دور کی بات ہے اب ہم ہی افغانستان اور بنگلہ دیش سے مقابلہ نہیں ہم بہت پیچھے ہیں ہماری بات آپ یوگینڈا سے کریں یہ وہ آپ سری لنگا سے کریں ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے کشمیر کے پیچھے ہی چھوڑا تھا نا کشمیر کا مسئلہ ہے نا اصل انڈیا ساتھ ہو گیا مسئلہ ٹھیک ہے تو آپ کو بتا وہاں پہ کتنی development ہو رہی ہے اگر کشمیر کی بات کریں انڈیا سائٹ میں اور ہماری سائیڈ میں کشمیر ان کے ساتھ خوش رہے گا یار انڈیا کا جو پاسفورٹ ہے نا اس کی ویلیو ہمارے پاسفورٹ سے بہت زیادہ ہے اس کے پاسفورٹ پہ اتنی انٹریز بری ہیں کہ ان کی محیشت جو ہے وہ بہت ہوشحال ہے وہ ٹکٹ لیتے ہیں جدر مرجی وہ چلے جاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی محیشت ٹھیک ہے ان کے حکمران ٹھیک ہے انڈیا دیکھیں ہمارے ساتھ ازاد ہوا ہے وہ آج چاند پہ بیٹھا ہوا ہے چاند پہ چلا گیا ہم آج تک بجلی کے بلوں میں اور بجلی میں بسے ہوئے ہیں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی ایک ٹائم پہ خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو گریز میں سیکنڈ ہائی ایس سیول آوارڈ دیا جا رہا ہے نہ صرف گریز کی طرف سے بلکہ اسلامی کنٹریز کی طرف سے بھی کافی بار ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی کو ہائی ایس سیول آوارڈ دیا گیا جبکہ پاکستان کے اگر پولیٹیشنز کی بات کریں پاکستان کے منیسٹرز کی بات کریں تو یہاں پر پاکستان کی پبلک ہی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی انٹرنیشنل لیول پہ کیا ریلیشن ہے کیا ہمارے جو پولیٹیشن ہیں ان کی کیا ریسپیکٹ ہے آج پاکستان کی پبلک سے جانیں گے اور یہ بھی وجہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ریزن ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر جہاں بھی جاتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے ہمارے پرائیم نیسٹر ہمارے لیڈر جہاں پہ بھی جاتے ہیں انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ سب کے سامنے ہے پبلی کی جو اپینین ہے وہ آپ کا کنچائیں گے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام کیا کرتے ہیں آپ ہم یہ دکان دار ہیں ہم تاجر ہیں بزنس مین ہے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں بزنس کی کیا کنڈیشن ہے پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے انڈسٹری کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کیسا چل رہا ہے بزنس اس طرح تو بلکل بزنس تو بلکل زیرو ہو گیا جو آپ مجھے پہ ستائی ٹھائی سال ہو گئے کاروبر کرتے ہیں اس طرح بدترین اس طرح تباہ حال نہیں دکھا بلکل بزنس مین تو بلکل ختم ہو گیا ابھی ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں جتنے بھی پالیٹیشن ہیں منیسٹر ہیں پرائم منیسٹر ہیں کیا پبلک یہ جو عوام کھڑی ہے یہ ان کا اوپر اعتماد کرتی ہے کیا ان کی ریسپیکٹ کرتی ہے نہیں جی آپ تو ہم جو پوچھے تو کسی پہ بھی اعتماد نہیں رہا کسی لیڈر پہ کسی سیاسی پارٹی پہ کسی پہ ہمیں اعتماد نہیں رہا اگر نیبر کی بات کریں یہ ساتھ انڈیا ہے ان کے جو پرائم منیسٹر ہیں وہ جہاں پہ جاتے ہیں ہائیسٹ اوارڈ دیا جاتا ہے ابھی گریز میں گئے ہیں ہائیسٹ اوارڈ میں سے ایک اوارڈ انہیں دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی وجہ تھی دنیا میں ان کا نام بن رہا ہے جب جائے ہی وہ وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں ہمارے سیاست دن کوئی بھی ہے وہ عوام کا سوچ نہیں وہ اپنا سوچ نہیں تو عوام کا سوچ نہیں عوام کا سوچتے ہونے یہ حال تو نہ ہمارا ہو ہمارا کاروبار ہے ہر چیز دباہ ہو گئی ہے لوگ یہاں سے باہر کو جانے کے لئے ہر آدمی ہے بھائی دیکھیں ہر آدمی جو کسی سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی باہر جانا ہے باہر جانا ہے یہ دردوں ختم ہو گیا آپ سے سار بات کرتے ہیں مجھے بتائیں سوال یہی ہے ہم ہوت اپنے منسٹر کے اوپر پرائیم نیسٹر کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے اور نیبر کنٹری کے جو پرائیم نیسٹر ہیں ابھی وہ گریز کے وزٹ پہ گئے ہیں انہیں ہائی ایسٹ سیول اوارڈ میں سے ایک اوارڈ دیا گیا ہے اور ایمان اسلامی کنٹریز انہیں اوارڈ دے رہی ہیں ساتھ کے قریب اسلامی کنٹری ہیں جنہوں نے اوارڈ دیا ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو فرق کتنا نظر آ رہا ہے آپ کو بہت زیادہ فرق ہے دیکھیں ہماری پیوریٹی جو ہے نا وہ عمام کے لئے نہیں ہے ہماری جو پولیسی ہے نا وہ عمام کے لئے نہیں ہے انڈیا دیکھیں ہمارے ساتھ ازاد ہوا ہے وہ آج چاند پر بیٹھا ہویا چاند پر جلا گیا ہم آج تک بجلی کے بلوں میں اور بجلی میں بسے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے ایک سیاستان آ رہا ہے وہ اپنا مفات کرتا ہے پورا وہ سائیڈ پر لندن جلے جاتے ہیں دوسرا آتا ہے وہ اپنا پورا کرتا ہے وہ لندن جلا جاتا ہے جو گورمنٹ ہتم ہوئی ہے وہ یہاں سے اپنا جو پرائیم نیسٹر ہمارے کیا پاکستان میں موجود ہیں جو گورمنٹ میں تھے اب اسے صرف دو افتے پہلے یہ بڑی حیرت والی بات نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ ہمارا کیا ایمج جاتا ہے انڈیا کیا ایمج جاتا ہے ان کے پرائیم نیسٹر کا کیا ایمج جاتا ہے دیکھیں جی وہ اپنی عوام کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے ان کا اپنے ملک کے لیے جینا مرنا ان کا اپنے ملک کے لیے ہمارے سیاست دانوں کا جینا مرنا اپنے بچوں کے لیے اپنی دولت کے لیے لندن کے لیے ہے ہم ادھر پاکستانی باہر جاتے ہیں کہ جاب کرنے کے لیے پیسہ پاکستان میں بیجیں گے ہمارے سیاست دان پاکستان آتے ہیں پیسہ ہم آگے باہر لے کے جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں مقابلہ بنتا نہیں نہیں ہمیں تو جو ان سب چتر چتر سال سے ہر چیز میں مقابلہ بتایا جاتا رہا کہ ہم ٹانگ انچی یہ ٹانگ انچی ہمیں تو یہ ہماری بس ٹانگ ہی ہنچی رہی ہے باقی ہم کسی کام میں انچے لینے نہیں ہے یہ آگے چنگے ہیں انکل جی آپ ان کی بات سیگری کرتے ہیں کہ انہوں نے بول ہے ہمارا مقابلہ نہیں بنتا نیبر کے ساتھ کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے سنسیر ہیں ان کے لیڈر اور ہمارے لیڈر جو ان سے اپنی جیب کے لیے سنسیر ہیں جی باقی ہمارے سیاست دان جتنے بھی ہیں کوئی ایک بھی وہ عوام کے لیے نہیں ہے صرف اپنے لیے کر رہے ہیں آج آپ پاکستان کی موجودہ جو حالات ہیں اس کے مطابق جو کرنٹ ایک بندے کی سیلری ہے اس کو آپ ایک مہینہ ایک سیاست دان کو بول کے دکھا دے کہ یہ ایک دن بھی نکال دے یہ اپنے ملک کے لیے کوئی نہیں سگے نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی سگے نہیں ہے بھائی یہ ہمارے میں سے جاتے ہیں میں اور آپ ہی بورٹ کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جو ہمارے پرائیم نیسٹر جتنے بھی رہے ہیں کوئی ایسا تو نہیں کوئی کینیڈا سے آگے پرائیم نیسٹر بن گیا کوئی اپنا امریکہ سے آگے پرائیم نیسٹر بن گیا یہ پاکستان کے سیٹیزن ہے میں اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں یہ ہمارے میں سے نہیں اگر ہمارے بورٹ سے سیلیکٹ ہوں یہ ہمارے میں سے ہو یہ ہمارے بورٹ سے سیلیکٹ ہوں یہ سیلیکشن ہوتی ہے ایکشن نہیں ہوتی بات سنیں اصل میں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے اب کتنی فیکٹرییں بند ہو چکی ہیں آپ کو پتہ ہے بس دور طبقے کو جا کے آپ دیکھیں آپ کے خوش اڑ جائیں گے وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں یہ بلوں کے اتنے زیادہ ٹینشن پڑ گی ہے نا میرے دوست بتا رہے ہیں وہ اپنا زیور بیچ رہے ہیں کسی نے موبیل بیچا ہے ایسے بل کر آ رہے ہیں تو لانت ایسے میں کہتا ہوں کہ انہوں حکمرانوں یہ کر رہے ہیں جو بھی واپٹا والے یہ والے کنہوں نے بیڑا گرک کر دیا اس کے اوپر واپٹا کا تو قصور نہیں ہے وہ تو ایک ادار ہے اگر کیا جائے نا تو پھر ہے نا ان کو کنٹرول نہیں نہ کر لے نا کے ساتھ صرف ایک بات کروں گا قائد اعظم کی ایمبولینس حراب ہونے سے لے گا اج تک بعد ملک میں کچھ بھی ڈیگ نہیں ہوا سارا کچھ ہی حراب ہوا ایمبولینس جب حراب ہوئی اس کے پاس ہر چیز ہی حراب ہوئی جب پیسہ چل رہا ہے جہاں پہ پیسہ وہاں پہی ہے آج وہ کہاں پہ کہاں چلے گئے اگر ہم نیبر کی بات کریں ان کو اسلامی کنٹریز وارڈ دے رہے ہیں بڑی بات یہ ہے مطلب ہمیں جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے انڈیا کے جو پرائیم نیسٹر ہیں جو اندر موڈی صاحب ہیں وہ تو مسلمانوں کے اگنس انہیں تو ساتھ اسلامی کنٹریز میں وارڈ دی ہے اسی وجہ سے شاید انٹرنیشنل لیول سے بزنس ان کے کنٹریز میں جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے میں تو اس وقت ہے آپ تو انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا تو ابھی بہت دور کی بات ہے اب ہم ہی افغانستان اور بنگلہ دیش سے مقابلہ نہیں ہم بہت پیچھے ہیں ہماری بات آپ یوگینڈا سے کریں آپ سری لنگا سے کریں ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے ہمارا 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 ہر پانچ سال میں تماشے ہی ہوتا ہے سری لنگا کی اگر کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے بنگلہ بھنگلہ دیش اگر بہتری کی طرف گیا تو اس کی ایک مین ریزن جو میں دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنا اپنی ان دے سکتے ہیں ان کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے نیبر کے ساتھ ریلیشن بہتر رکھتے ہیں ہمارے کس نیبر کے ساتھ چائنا کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ کوئی ایک نیبر بتائیں کہ بھائی یہ نیبر ہے اس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے ہمیں تو یہ ہی بتایا گیا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری شروع سے دشمن ہی ہے ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا اپنے بچے بھولی گئے ہیں چلیں انڈیا کو چھوڑ دیں ایران کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے افغانستان کے ساتھ اسلامی کنڈری اچھے ریلیشن ہے ہمارے ہم اپنی دکان جو ہماری شاپ ہوتی ہے آپ بھی بزنس کرتے ہیں اس کے ساتھ والی شاپ کے ساتھ اگر ریلیشن خراب ہو کبھی بھی نہیں ہوتا اگر تمام کنڈری کے ساتھ خراب ریلیشن رکھے بیٹھے گا تو ہمارا جو کنڈیشن ہے بہتر ہوگی کبھی بھی نہیں ہوتا کسی صورت میں نہیں صحیح ہو سکتی کیونکہ اصل میں ہم اپنے سے نیچے دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم بس اوپر دیکھتے ہیں نیچے نہیں دیکھتے یہ جو طبقہ ہے نا دیاری دار طبقہ ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ کیسے ادارا کریں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم امریکہ کے غلام ہیں ایران وار میں ہم نے امریکہ کے ساتھ دیا ہے ہوائی ایڈے دیئے ہیں افغانستان کے لیے دیئے ہیں ایران وار کے لیے دیئے ہیں اتنے ملینز اوف پیپلز مڑے ہیں تو وہ نقصان وقتی طور پر یہ دیکھیں یہ بڑی گہری بات کی جاری ہے وقتی طور پر تو ڈالر ہماری جیب میں آئے لیکن آج گشمنیاں ہم نے پال لی نفرتیں ہماری بڑھ گئیں اب ایک بندہ جو اس بات کو ختم گیا رہا تھا اس کو 804 کمڑے میں ڈال دیا رہا ہے اچھا مجھے بتایا آپ نے بولا ہم نے امریکہ سے ڈالر لیے آج امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن بیسر کرنے کی خواہش مند رہا ہے انڈیا کی یہی تو خاص بات ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھا ہے وڈشیہ کے ساتھ بھی اچھا ہے ایسے ہی ہے آپ کرتے کیوں میں ادھر دکان ہے میری سٹڈی بھی کرتے ہوں وہ نیوٹریل رہتا ہے وڈشیہ ساتھ بھی چاہ رہا ہے امریکہ ساتھ بھی امپورٹ سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی دیکھیں میں ابھی یہ بھائی کو بتا رہا تھا ساتھ اسلامی کنٹریز اور تو بہت سے کنٹریز ہیں جنہوں نے انہیں نیشنل ہائی ایس نیشنل آوارڈ دیا ہے انڈیا کے پرائم نیسر کو لیکن ساتھ اسلامی کنٹریز ہیں جنہوں نے آوارڈ دیا ہے ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی آج بھی ہم دشمنی دشمنی وہ نان مسلم ہم مسلم چھوٹی سوچ ہے نا بڑھتی نہیں ہے یہ طرح سے عوام کو لولی باپ دیا ہویا ہے عوام اس پر لجی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا نہیں اب آپ کو نہیں لگتا سوشل میڈیا سے کافی حد تک اویرنیس آ رہی ہے جیسے آپ میں آئی یہ بھائی کی بات سن کے میں بہت انسپائر ہوا موٹیویٹ ہوا کہ بھائی باکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں بھائی جان اجڑ سوشل میڈیا نہ ہوتا نا ابھی میں اپنے باپ کی کہنے پر شیڑ کو ووٹ دار رہا ہوتا ٹھیک ہے ابھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہندو جون سے ہیں وہ یہ ہیں ہم تو گھسکے مانے ہیں ہماری فوج سب سے اوپر ہے میں یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے مطالعہ پڑھی ہے ٹھیک ہو گیا مطالعہ سچ والی پڑھی ہے یا جو ہمیں پڑھائی رہی ہے جو ہم نے پڑھائی ہے ہمیں پڑھائی رہی ہے یہ ہم نے پڑھی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کیا کہیں گے بہتری کیسے آ سکتی ہے یہ جیسے سوچ رکھتے ہیں آپ سوچ رکھتے ہیں ہم سوچ رکھتے ہیں یہ عام پبلی کو کیسے پتا چلے گا بڑی تعداد میں میڈیا کا کیا رول ہے ہمارے پولیٹیشن کیوں نہیں سچ بتاتے مطلب کیوں نہیں بتاتے کہ ہماری یہاں یہاں پہ میسٹیکس ہیں آؤ ان میسٹیکس کو پورا کرتے ہیں جو غلطی ہیں انہیں مانتے ہیں اور آگے بہتری کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے بھائی جن یونین چاہیے یونیٹی چاہیے یونیٹی چاہیے جب تک یونیٹی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا ایٹ بل پاس کروانے کے لیے ہزار چیزیں کرنی پڑھتی ہیں ایسے ہی ہے ایٹ آئین کو ہم آج تک بدل نہیں سکے انہیں سو پینسٹر کا شاید چل رہا وہی آج تک چل رہا ٹھیک ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ اگر وہ لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں نیپر پہ اور انہوں نے بولا کہ بھائی انڈیا سے مقابلہ نہ کرو بھائی انڈیا بہت اوپر چلا گیا ہے وہ کہتا ہے یوگنڈا وہ کہہ رہے ہیں چاند پہ پہنچ رہا ہے اور اب وہ سن پہ بھی جا رہے ہیں انہوں نے پہنچ بھی جانا ہے ٹھیک ہو گیا اچھی بات ہے چلیں اگر وہ محنت کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں رونا یہ ہے ہمیں خوشی ہے وہ جا رہے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم پتہ کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم صرف لندن تک جاتے ہیں کدھر تک لندن تک وہ بھی ہم نہیں جاتے ہیں وہ ہمارے پالیٹیشن جاتے ہیں بلکل ایسی ہے وہ دیکھیں نا اس کی بزارتے اس میں ہتم ہوئی ہے اس کے دو تین دن بعد وہ لندن میں جلا گیا ٹھیک ہو گیا اور دیکھیں جب تک ہمارے اوپر وہ سیاست دان نہیں آئے گا جس کو اپنے امام کا اپنے ملک کا احساس ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اور یہ بھی بات میں تمام پالیٹیشنز کو کہہ دوں جب تک آپ پاکستان کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے آپ کی بھی ریسپیکٹ نہیں ہوگی ایسا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہی ریسپیکٹ ہے نا کیا دیں گے آج آپ پاکستان میں فری اینڈ فریئر الیکشن کا اعلان کریں آپ کو ہوتی پتہ چل جائے گا امام کس کے ساتھ ہے کس سیاست دان کے ساتھ اور کس کے ساتھ نہیں ہے یہ امام کو بھی نظر آ رہا ہے امام اندی نہیں ہے امام کو سارا پتہ ہے اس وقت امام شعور رکھتی ہے لیکن یہ امام ابھی ان کو اور زیادہ شعور کی ضرورت ہے اور وہ شعور شاید مجبورن آ رہا ہے جب بجلی کے لیے بل کے لیے پیسے نہیں ہے تو شعور آ رہا ہے جب کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو شعور آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں جیسے انٹرنیشنل لیول پہ انویسمنٹ انڈیا جا رہی ہے بڑی تداز میں آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے بزنس مین ہے پاکستان میں نہ آنے کی وجہ یہی تو نہیں کہ ہمارے پالیٹیشن پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے دوسرے کنٹریز یہی تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ لاتے ہیں چھوڑی ہو جاتا ہے عوام گپلہ مار رہے ہیں کیا کریں انویسمنٹ کہاں پہ کریں کدری نہیں رہنی پیسے کی فائدہ انویسمنٹ کرنے کا اپنے نیبر کے ساتھ اتنی بڑی کمپنی کب سے ہے بچسان برسو جود میں خبر پار رہا تھا چلے گی اچھا شیل کی خبر آ رہی ہے وہ جا رہے ہیں ہم نے چل جانا ہے صرف ہم نے ادھر آ جانا ہے تو پھر ہم میڈ ان پاکستان یوز کریں گے میڈ ان پاکستان کچھ رہنے ہی نہیں اب انڈسٹری کو آدھا کر دیا سپورٹ کیسے کرنی ہے ڈولر اور اوپر چل جانا ہے امپورٹ اور زیادہ ہو ابھی ڈالر تین سو بیس کے رون بوٹ ہے ایسے ہی ہے دکھار گیا رہے ہیں تین سو دکھار ہیں پھر بھی کوئی بڑا فرق تو نہیں ہے اچھا ہم ریلیشن اگر بہتر کر لیتے ہیں تو کوئی بہتری آ سکتی ہے نیبرز کے ساتھ ٹائم لگے گا ابھی نہیں آ سکتا بلکل جی کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہم ریلیشن بہتر کریں کل بہتری آجے سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے ٹائم دیں جس کو بھی دینا بان سال کسی کو تو بوڑے کرنے دیں کسی کو تو چاہیے اپنی مرضی سے کیا ہے سب کو اتارنے کی کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی سیل مینی کرتے ہیں کیسے حالات چل رہے ہیں بزنس کیسا چل رہا ہے جوب کیسی چل رہی ہے بھائی حالات دیکھنے ہیں یہ بجلی کا بل ہے چھوپیس ہزار آمدنی ہیں اور بیزہ بے بلہ چھوپیس ہزار آمدنی ہیں بیزہ بلہ گئے پیچھے چار ہزار بچہ اس میں راشن ہمیں بتائیں کہ راشن جک کریں بچے کو دوائیدارو لے گئیں بچوں کو سکول بیجیں نظام کیسے چلائیں مجھے یہ بتائیں اپنے جو پرائیم نیسٹر ہمارے جو لیڈر ہیں کہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کرتے کیا وجہ ہے دنیا کے دوسرے کنٹریز کی بات کریں ان کے پوری دنیا ٹرسٹ کر رہی ہے یہ نیبر کے کنٹری کی اگر بات کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کمپرمائز نہیں کر رہے ہمارا ساتھ نہیں دے اگر ہمارے ساتھ دے ہمارے ساتھ کمپرمائز کریں ہمارے دکھ کو سمجھے درد کو سمجھے سمجھے گا ہمارے دکھ سمجھ رہے ہر مہینے ہر پندہ دن بعد بجلی مینگی ہو رہی ہے پٹرول میں کیا کریں آپ دیکھیں میرا بیز آبی چار زہبے میں پر بچ رہا ہے میں کارکر نظام چلا ہوں کیا کروں مجھے سن جائیں کہ بہی آپ یہ کروں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اچھا ایسی کنڈیشن بنا دی گئی ہے سکول کا تو ہم سوچ ہی نہیں نا ایڈیوکیشن سکول کی تو ایک بات یہ لیتا ہو گئی ہے اب تو وہ کہنا بچوں کو کار پٹھا لیں سکول نہ بھیجیں ٹھیک ہے تو ایسے تو فیوچر ہمارا کیا ہو جائے گا پر باد ہو گیا اب کیا فیوچر دیکھنا ٹھیک ہے ابھی فیوچر بنا باقی ہے اگر ہم اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ بہتر کر لیتے ہیں صرف ہنڈیا کے ساتھ نہیں افغانیستان کے ساتھ ایران کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے ریلیشن ہمارے ہوئے نہیں شکتے بہتر کیوں نہیں بہتر ہو آپ دیکھے کارے ہیں وہ بہتر کیا بہتر ایسے ہی ہے آپ تینہ کوشش کی تھی ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے بلکل رشیہ کے ساتھ ابھی بھی آئل آیا لیکن آئل سستا نہیں ہوا لیکن ہم اپنے پتہ نہیں گیرت کی بات ہے گیرت ہے گیرت ہے یا نہیں ہے ابھی ہے اگر نہ ہوتی تو ہم کارے ہوتے ٹھیک ہوگی میں اس بات سے اگری نہیں کرتا یعنی گیرت گیرت آگے آجیں تھوڑا سا کشمیر کے پیچھے ہی چھوڑا تھا نا کشمیر کا مسئلہ اصل ہے انڈیا ساتھ ہو گیا مسئلہ ٹھیک ہے تو آپ کو پتا وہاں پہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اگر کشمیر کی بات کریں انڈیا سائٹ میں اور ہماری سائٹ میں کشمیر ان کے ساتھ خوش رہے گا یار کیونکہ ظاہری بات ہے جو ریڈ چل رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کی حالت دیکھ لی رہی ہے گجرہ والا پاکستان کا بڑا بزنس حب ہے انڈرسٹریل ایریا ہے انڈرسٹریل سیٹی ہمیں لولی پاپ دینے پہ لگے ہو ہیں اور ہم لینے میں لگے ہو یا کوئی بات نہیں ہے آپ کو کیا بات کرنی ہے بات ایسے جرنل زیادہ کی حکومت بھی جرنل سا پاکستان کا یارہن سال ست مینے پتر کتنے دن حکومت کی اچھا اکھوہ کا قیس ایک واری چورت سے پہلے وارم جائے ہم لوگ ہماری خلطی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی اس حادتہ کا مام آ چکی ہے کہ قرآن کی جیسے اللہ کا حکم اور حضور پاک کا فرمان تھا قرآن کا بین ہے ہمارا تمہارا نہیں ہے جیسے وارم ایسے اکمران یہ بات پہلے بیڑا خرق کر لے سب سب پہلے چور بجلی کا میکمہ چور بگر بجلی کے میکمہ چلتا ہے اللہ کی حکم سا تم سب معافی مانگو اللہ سا اپنی نماز پڑھو اور اپنے گروہ کی معافی مانگو اور پریکٹیکلی بھی میند کرنے جرور ہوتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے سنتیش آیا رہا دعا مانگو سب ٹھیک ہو جی گا دعا مانگو میند بھی تو کرو ہمارے میند کھا ہی ہمارے دنگرام کو مچھوڑ گئے آئے دن پانپ پوڑ پٹرول مہنگو بجلی کترے پیسے مگی ہو گئی آپ یکب کو سننے آنا تیسو پٹرول بڑا مشکل ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں ہو چکا ہے مشکل بہت زیادہ ہو چکا ہے کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے ایسی کنڈیشن میں آئے سے پانچ سال بات کی اگر آپ سوچ سکیں تو کیا سیچویشن ہونے والی آپ اندازہ لگا سکتے سیول ایک دو سال دیکھ رہے آپ نے خانہ جنگی ہو نہیں ہے میں نے آپ کو چھین ہے چھوڑو چھوڑی کریں گے آپ دیکھیں نیوز بہتر پتہ لہول میں کتنی واردتی ہو ہو گا بہت آنے کہ تین سو واردتی چوبی گھنٹے ہوئی ہیں کراچی میں چار دیکھیں دنیا ٹیکنالوجی پہ ورک کر رہی ہے دنیا میں دوسرے کنٹریز یہ سوچ رہے ہیں کیسے اپنے ریلیشن بہتر کیے جائیں جبکہ پاکستان میں جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آئیے مزید یہاں بہت سے لوگ ہیں اسلام علیکم آپ کا نام عاطف عمر فروغ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیا مہنگائی کی وجہ سے کافی زیادہ کھانے کو کچھ نہیں باڈی بیلنگ آگر نہیں ایسا یہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشن ہیں پرائیم نیسٹر ہیں یا لیڈر ہیں کیا آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں یقین کرتے ہیں نہیں بھائی اگر ہم نہیں یقین کریں پولیٹیشن کے بات کرنے کے لیے ایسے کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی بہت زیاد ہے بہت ہی زیاد ہے آپ سے اگلا بھی ایک سوال کریں گے آپ پہلے بتائیں کہ پاکستان کے یہ نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا کوئی بھی لیڈر ہے کوئی بھی پولیٹیشن ہے پرائیم میسٹر ہے آپ کو ان کے اوپر یقین ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں بلگل نہیں کیا وجہ ہے انگر تیس پینتیس سال ہوگئے ہیں انہوں نے کیا کر لینا تیس پینتیس نہیں چھتر سال ہوگئے ہیں بلگل ابھی جو ہمارا نیبر ہے انڈیا ان کے پرائیم میسٹر گئے ہیں گریز میں وہاں پہ سیکنڈ ہائی سیول آوارڈ دیا گیا ہے سعودیہ کی بات کریں وہ انہیں ہائی سیول آوارڈ دے دی ہیں کیا وجہ ان کے لوگ پرائیم میسٹر کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کے خیال سے بلکل وہ کرتے ہوں گے کیوں نہیں کرتے ہوں گے یہاں پہ بس ایک دنسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوں اوام کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے آپ پس میں جو سیول ہکمران ٹھیک ہے ہمارے تو پاسفورڈ گرین کو جس کو دکھائیں جس کے آبے بھی لے کے جائیں کوئی ویزا لگانے کو تیار نہیں ہے یہ چیزیں ہیں اس اس وجہ سے ادھر مہنگائی بہت کام ہے ادھر دیکھ گاڑیوں کی قیمتیں کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں ادھر سب سے سستی گاڑی پاکستان میں کیا قیمت ہوگی کم سب سے سستی وہ بھی تقریبا 31 لاکھ کے اوپر کی کاسر کر رہی وہ تقریبا 26 لاکھ کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں سمجھ جاتے کیوں نہیں سیکھ جاتے دیکھیں پبلک سے آپ سے پوچھا ان سے پوچھا ان سے پوچھا یا جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہیں گے ہم کیوں بہتر ہو جاتے ہم کیوں یونیٹی لے کے آتے ہم کیوں نہیں اپنے لیڈرز کو کہتے پاکستان کا سوچ جو جو بھی آواز نکالتا جو بھی بولنے کی کوشش کرتا اس کی آواز ہی دفن کر دیتے ہیں اب دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے اچھے اچھے پالیٹیشن ہیں اور جتنے بھی جو ہیں میڈیا کے لوگ ہیں جو بھی عوام کی حق میں بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے ایک دن کے لیے روک سکتے ہیں دو دن کے لیے روک سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی ایسی کنٹرول ظلم کے بعد جو پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے برداش ایک دن حق ایسے ہی اتنی پریشان ہے کہ بتائیں آپ پچاس ساٹھ 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 بجلی کے بل آتے ہیں جس کی پچاس ساٹھ زار سیلری ہے وہ یہ دیکھیں کہ گزارہ کیسے کرتا کرائے کے مکان ہیں ہر بند لوگ روٹی سے تنگ ہیں یہ سامنے سٹیشن ہے کوئی نہ روز نیچے آیا ہوتا ٹرین کے لیے خود کشی یعنی سوسائیڈ کر رہے ہوتے صرف مہنگائی کی وجہ سے اور یہ کنڈیشن ہے پاکستان کی کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے آپ کو میں امید چھوڑ دیں گے تو پھر فائدہ بلکل بھی امید نہیں ہے کہ یہاں کہ احلات کوئی ٹھیک ہوں گے جب تک یہ کہ امام نہیں ٹھیک ہوگی باہر آکھ یہ بردست بات کی ہے مطلب جب تک میں نہیں ٹھیک ہوں گا جب تک یہ ہم 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 بلکل بھی کچھ نہیں ہو سکتا کوئی امید ہے بہتری کی کیا وجہ ہے جب کرپٹ ٹولا چمڑا ہوگا تو پھر ایسی ہو گیا اچھا لگا جی ان سے بات کر دیکھیں آج بھی ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے ہم کہتے ہیں وہ جرنل نہیں ٹھیک یا وہ میڈیا پرسن نہیں سب سے پہلے مجھے ٹھیک کرنا ہے پھر پاکستان ٹھیک ہوگا اپنی غلطیوں کو مانیں گے غلطیوں سے سیکھیں گے تو ہی بہتری کی طرف جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب